السلام علیکم ناظرین پیش کرتی ہوں بے شمار ترود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک بہادر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا اور جب آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا فرعون بہت ہی مغرور بادشاہ تھا خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی پدائش ہوئی جب حضرت موسیٰ کی پدائش ہوئی اسرائیل کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے لہٰذا اس مصیبت کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے نیل میں بہا دیا دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل میں بہتی تھی اللہ کی قدرت کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیا بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی آسیا بہت خوبصورت نیک دل خاتون تھی آسیا کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے ملازموں کو اس سے نکالنے کا حکم دیا جب اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا اس سے محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے آسیا کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر کر لیا فرعون کی بیوی بے اولاد تھی لہٰذا اس نے ایک دل خاتون کی ممتہ جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گوت لے لیا اس طرح اللہ کی قدرہ سے موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے باشا کا لکب ہوا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور اس کے گھر میں پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا لہٰذا بی بی آسیا کا خامت جس نے موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھا اس فرعون کا نام رامسلیانی بتایا جاتا ہے حضرت موسیٰ کی پرورش کسی شہزادے کی ماند ہوئی ہر طرح کی آسائش آپ کے لئے دستیاب تھی لیکن کبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے حضرت موسیٰ فرعون کے تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطلق بات کیا کرتے تھے یہ بات فرعون اور اس کے درباریوں کو ناغوار گزرتی تھی جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جادو کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسا حقیقی سامپ میں بدل گئی اور جادوگروں پر حق واضیہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بیجا گیا ہے جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اسی دربار میں بی بی آسیہ موجود تھی لہٰذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں فوراں حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی آپ کے پاس مال و دولت کی کمینہ تھی اس کے باوجود آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مرمانی کے جذبے سے بھرا ہوا تھا آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو خوب جانتی تھی اسی لئے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا آپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں بی بی آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اس نے اپنے درباریوں سے کہا تم لوگوں کو میری بی بی کی خوچ خبر ہے تم لوگ اس کے مطلق کیا جانتے ہو سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی اچھائیاں بیان کی فرعون نے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے علاوہ دوسرے خدا کو مانتی ہیں لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو تیرا اور میرا اور ہم سب کا خدا ہے فرعون اس بے باگ جواب پر غزبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شورت کر ہو گئی کہ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ ایمان لے آئی ہیں پہلے تو فرعون نے بیوی آسیہ کو سمجھا بجا کر درا دمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی فرعون نے اپنے اہل کاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تبتے ہوئے ریگستان کی دوپ میں لٹا دیا جائے لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تبتے میدان میں چھوڑ دیا گیا فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا اگر تُو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و سائش تیری منتظر ہیں مگر بی بی آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ آپ کو جنت کے اصلافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا لاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور بی بی آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پروردگار نے ہجاب اٹھا دیے اور جنت میں جو محلات آپ کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارک میں کچھ اس طرح سے ان الفاظ میں آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے درجہ اکمال تک گئے ہیں لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت اس درجہ اکمال تک نہیں پہنچی اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خاولد فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا لہٰذا سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلسوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا ہم نے دیکھا کہ آسیہ بیوی ایسی حکومت اور ایسے دربار کے اندر اس قدر مالو دولت خدمت گزار غلام کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی خوشیاں چھن سکتی ہیں یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے انہوں نے اپنے پچھلے عمال سے توبہ کر لی بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ